ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ایم ڈیو ہلپی ٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے مہرشی دیانند یونیسٹی روت کی طرف سے آپ کے اگزام اس کو لے کر ایک نوٹیس ذریع کیا گیا ہے کیا دیا اس نوٹیس کے اندر مہرشی دیانند یونیسٹی دیالے کی اوڈ سمیشٹر کی تیس جنوری سے آئے جیت کی جانے والی پرکشیں پندرہ فروری تک ستگیت کر دی گئے دوستو جو آپ کے اگزام تیس جنوری سے جو سٹارٹ ہونے والے تھے وہ پوشٹ پون کر دی گئے ہیں کب تک پندرہ فروری تک دوستو جب آپ کے اگزام ہے وہ اب پندرہ فروری سے سٹارٹ ہونے تھے وہ اب پوشٹ پون کر دی گئے ہیں پندرہ فروری سے آپ کے اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے میں نے آپ کو ویڈیو منا کے بھی بتایا تھا آپ کے اگزام کب سے سٹارٹ ہونے تیس جنوری سے لیکن آج یہ نوٹیس آئے کہ آپ کے اگزام جو ہے پوشٹ پون ہو گئے ہیں پندرہ فروری سے اب آپ کے اگزام سٹارٹ ہوں گے پرکسا نیند سکھ ڈاکٹر بیشن دو نے بتایا کہ اوپرہ پرکسیاں کا شیڈول پرکسیاں سرو ہونے سے دس دن پہلے زاری کر دیا جائے گا جو آپ کا اگزامنیشن شیڈول ہے وہ پرکسیاں سے دس دن پہلے زاری کر دیا جائے گا پندرہ فروری سے آپ کے اگزام ہے پانچ فروری کو اگزامنیشن شیڈول آ جائے گا ٹھیک دوستو پانچ فروری کو آپ کا اگزامنیشن شیڈول آ جائے گا کس دن آپ کے اگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں اگزام کی ٹائمنگ کیا رہے گی ٹھیک دوستو پندرہ فروری سے اگزام سٹارٹ ہے اور اگزام سے دس دن پہلے ڈیٹ سیٹ وغیر آپ کی آ جائے گی ڈسٹینس کے جو سٹوڈنٹ ہے اور ریگولر کے جو سٹوڈنٹ ہے دونوں کے لیے نوٹیس ہے ٹھیک دوستو کیونکہ آپ دونوں کی جو پرکسیں ہیں وہ تیس جنوری سے سٹارٹ ہونے والی تھی اب وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہیں پندرہ فروضی سے اگزام رہیں گے ڈسٹینس کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے جو سب سے پہلے جو اگزام ہوں گے وہ سیکنڈ سمیسٹر کے اگزام ہوں گے ٹھیک دوستو باقی کے جو ابھی فریس جو ایڈمیسن ہوئے ہیں ان کے فرس سمیسٹر کے اگزام اور تھرڈ سمیسٹر کے اگزام ہے وہ آپ کے میڈ کے مارچ میں ہوں گے ٹھیک دوستو مارچ میڈ میں آپ کے اگزام ہوں گے فرسٹ اور تھرڈ سمیسٹر کے لیکن جو سیکنڈ سمیسٹر کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے جو اگزام ہے وہ پندرہ فروضی سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو ریگولر سٹوڈنٹ ہے جیسے فرس سمیسٹر کے ہو گئے تھرڈ سمیسٹر کے ہو گئے اور فیفت سمیسٹر کے جو سٹوڈینٹ ہو گئے اوڈ سمیسٹر جن کا ہے ان کی جو پریکشیں ہیں ریگولر جو سٹوڈینٹ ہیں ان کے پندرہ فروری سے اگزام رہیں گے اور جو آپ کا لاس سمیسٹر ہے جو آپ کا جو سکس سمیسٹر ہوتا ہے اور جو پی جی کورسیج کا جو فورت سمیسٹر جو ہوتا ہے اس کے اگزام بھی آپ کے پندرہ فروری سے رہیں گے اور جو جسٹینس کے جو فائنل ایر کے جو سٹوڈینٹ ہے بی اے بی کوم کے ایم اے ایم اے سی ایم کوم کے جو فائنل ایر کے جو ریپیر سٹوڈنٹ ہے ان کے اقزام بھی پندرہ فروری سے رہیں گے ٹھیک دوستو کس موڈ میں آپ کے اقزام ہوں گے اون لائن موڈ میں اقزام ہوں گے پھر اوف لائن موڈ میں آپ کے اقزام رہیں گے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی نوٹس نہیں آئے ٹھیک دوستو جو آپ کے سانس رہیں گے اون لائن موڈ میں آپ کی اگزام ہونے کے سان سے زیادہ ہے جو آپ کی اگزام پندرہ فریہ سے سٹارٹ رہیں گے ٹھیک دوستو اگزام سے دس دن پہلے آپ کی ڈیٹ سیٹ وگر آئے گی کس موڈ میں آپ کے اگزام ہوں گے وہ دوستو پریقشا سے دس دن پہلے ہی آپ کو پتات لجائے گا یا پھر کچھ دنوں میں آپ کے جو ویب سائٹ ہے اس پر نوٹیس آ جائے گا کس موڈ میں آپ کے اگزام رہیں گے دوستو جب بھی نوٹیس آئے گا میں ایک الگ سے ویڈیو منا دوں ہاں کس موڈ میں آپ کے اگزام رہیں گے اوفلائن موڈ میں اگزام ہوں گے یا پھر اون لائن موڈ میں آپ کے اگزام رہیں گے دوستو ڈسٹینس اور ریگولر جو سٹوڈنٹ ہے دونوں کے لئے نوٹیس ہے پندرہ فروری سے آپ کے اگزام سٹارٹ رہیں گے آپ پوشٹ پون کر دی گئے ہیں تیس جنوری سے آپ کے اگزام سٹارٹ ہونے سے دوستو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں mdu help کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اگر آپ کو اجان کریں اچھے لئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل mdu help کو ضرور سسکرائب کریں تھنیوال